رحمتِ الٰہی کا مستحق بنانے والے اعمال رحمتِ الٰہی کا مستحق بنانے والا ایک عمل اللہ رب العزت کا ذکر ہے ذکر اللہ میں دلوں کا چین ہے ذکر اللہ سے بیماریوں اور رنج و غم سے نجات ملتی ہے ذکر اللہ سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور ذکر اللہ کرنے والا ہر وقت رحمتِ خداوندی میں گوتا زن ہوتا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں کرتا ہوں اور اگر وہ ذکر کرتا ہوا ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو میری رحمت دو ہاتھ بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح آقا دو جہاں نے فرمایا رحمتِ الہی کا مستحق بنانے والا ایک عمل خوفِ خدا بھی ہے خوفِ خدا کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے خوفِ خدا سے فکرِ آخرت حاصل ہو جاتا ہے خوفِ خدا رکھنے والے کو دو جنتیں ملے گی خوفِ خدا رکھنے والے کو سبس موتیوں کا ایک محل عطا کیا جائے گا خوفِ خدا سے بہنے والا آنسو چہرے کے جس حصے پر بہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حصہ جہنم پر حرام فرما دیتا ہے حضرتِ سیدنا سر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کسی کی آنکھ سے خوفِ خدا سے آنسو بہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے اگر وہ آنسو اس کے رخصار سے بہ جائے تو قیامت کے دن نہ وہ ظلیل ہوگا نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا اور اگر کوئی گمغین شخص اللہ عز وجل کے خوف سے کچھ لوگوں کے درمیان روئے تو اللہ عز وجل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرما دیتا ہے جو اس کے اردہ گرد سارے بیٹھے ہوتے ہیں آنسووں کے علاوہ ہر عمل کا قیامت والے دن وزن کیا جائے گا اور آنسووں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بجا دیتا ہے صرف ایک قطرہ آنسو کا جو خوفِ خدا میں بہتا ہے وہ آگ کے کئی سمندروں میں اباب زیوکار ضرورت نہیں صرف ایک قطرہ آگ کے کئی دریاؤں کو بجا دیتا ہے ایسی رحمتِ خداوندی ہے رحمتِ الہی کے مستحق بنانے والا ایک عمل قرآنِ پاک کی تلاوت بھی ہے قرآنِ کریم وحیِ الہی ہے یہ اللہ عز و جل کا قرب پانے کا ذریعہ اور ہدایت کا مجموعہ ہے یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کو کچھ گبراہت نہ ہوگی نہ ہی ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا قرآنِ پاک کی تلاوت افضل عبادت ہے اور احمد و برکت کے نزول کا ذریعہ چنانچہ حضرتِ سید عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر پشادہ ہوتا ہے اس کی بالائی کثیر ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیعتین اس گھر سے نکل جاتے ہیں آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرنے اور سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے انہیں رحمت ڈامپ لیتی ہے ملائکہ انہیں اپنے پروں میں چھوتے ہیں اور اللہ عزوجلہ ملائکہ کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے اور ان کا چرچہ کرتا ہے اللہ تعالی خود چرچہ کرتا ہے آخری بات رحمتِ الٰہی کا مستحق بنانے والا ایک عمل مساجد سے محبت بھی ہے مسجدوں کے ساتھ محبت حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے من علف المسجدہ علفہ اللہ مسجد سے محبت جو کرتا ہے اللہ عزوجل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام کی پیاری مسجدوں کے حوالے سے مسجدوں میں جانے اللہ عزوجل کی عبادت کرنے ذکر و درود میں مشغور رہنے سے رحمتِ الٰہی کا نزول ہوتا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا مسجد پرہیزگار کا گھر ہے مسجد جس کا گھر مسجد ہو اللہ عزوجل اسے اپنی رحمت رضا اور پلس راہ سے باحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی زمانت دیتا ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے اشارت فرمایا جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عزوجل اس سے ایسا خوش ہو جاتا ہے جیسے لوگ اپنے غم شدہ غم شدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی بندہ گم ہو جائے اور گھر والے اس کے بڑے پرشان رہتے ہیں اب اب اسی بکار اگر وہ اچانک پلٹ آئے اتنا خوش کس کے گھر والے نہیں ہوتے جتنا رب کردگار مسجد میں آنے والے سے راضی ہو جاتا ہے اتنا کریم ہے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ایک اور بات اب اب اسی بکار سمات فرما لیجی ہم نے سنا کہ رحمتِ الہی کا جو مستحق ہے وہ کیا ہے ذکر اللہ کرنے والا خوفِ خدا رکھنے والا قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے والا مسازے سے محبت رکھنے والا بغیرہ ایسے عمال ہیں کہ ان کی برکت سے بندہ اللہ تعالی کی رحمت کا حق دار ہو جاتا ہے اللہ تعالی کی رحمت کا حق دار ہونے سے یہ ابابِ ذوکار عمال ہیں لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے محروم کون ہے اس کی ایک وضاحت حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن علوی شاہ فعی رحمت اللہ علیہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کی نظرِ رحمت سے محروم ہونے والا اور اس کے نراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ عزوجل کی بارگاہِ بے کسپناہ میں دعاگوں ہیں اللہ عزوجل جو بیان ہوا سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاَخِلُ دَوَاِيَا اللہ عزوجل کی بارگاہ اللہ عزوجل کی بارگاہ